اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے کی سموسے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکیں اب آجتے ہیں ریسپی اس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو چیزیں چاہئے دو پیاز لیں اسے باریک چوب کر لیں تین چار مرچے لیں اسے باریک چوب کر لیں دو سے تین کھانے کی چمچ دھنیا پتی ایک کھانے کی چمچ پسی ویلائر مرچے آدھے کھانے کی چمچ کٹی ویلائر مرچے آدھے کھانے کی چمچ انار دانا آدھے کھانے کی چمچ دھنیا آدھے کھانے کی چمچ زیرہ آدھے کھانے کی چمچ زیرہ کالی مرچ پسا ہوا اور آدھے کھانے کی چمچ اور ہز بھی ضرورت نمک اب آپ کوئی بھی پہن لیں اس میں آپ کیمہ دانیں ایک باؤل کیمہ لیا ہے میں نے اس میں آپ گھی دالیں ایک کھانے کی چمچ بھر کر اور آدھے کھانے کی چمچ ادھرک اسن کا پیسٹ آنے ان سب کو اچھے سے بھون لیں یہ لیکن کلر اچھے سے چینج ہو گیا تو اب اس میں آپ سپائس اٹ کر دیں اب ان سب کو اچھے سے مکس کر کے ان سب کو ہی بھون لیں یہ لیکن اچھے سے بھنا گیا اور یہ مکس بھی ہو گیا تو اب اس میں آپ پیاس اٹ کر دیں میرچیں اٹ کر دیں اور دھائیا پتی اٹ کر دیں اور ان سب کو بھی اچھے سے مکس کر لیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا تو اب اسے کور کر کے اسے دس منٹ کیلئے کوک کر لیں یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے اور یہ اچھے سے کوک ہو گیا اب آپ ایک چموسا شیٹ لیں اب اس میں آپ اس طرح کر کے سکی میکا مٹیریل اٹ کریں اور اب اسے فول کر لیں جس طرح میں کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح کیجئے اور اب اس میں آپ آٹے کی سلری لگا لیں ایک چمچ آٹا لیں اور اس میں آپ سوڑا سا پانی آٹ کریں اور اس کا تھک پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں میں نے سارے اچھے سے فول کر دی ہے اب آپ یہ کڑھائی لیں اس میں آپ آئل اچھے سے گرم کر لیں اور اس کے بعد پر ان سموسوں کو اس میں ڈال دیں دونوں طرف سے اچھے سے فرائی کر لیں جب ایک طرف اچھے سے فرائی ہو جائے تو اس کے سائد کو چینج کر دیں یہ دیکھیں اچھا کلر آیا ہے اس کا اب اسے آپ سیرونگ باول کے نکال لیں یہ دیکھیں مزددار سموسہ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ٹینل کو سرسپیک کریں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ